اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں ناظرین امیر ہیں آپ بخیر ہوں گے اور آپ اچھے حال میں ہوں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دن بھی اور آنے والی زندگی بھی آپ کے خوشحالی کے ساتھ گزرے انسان کی زندگی میں دو حالتیں بہت اہم ہوتی ہیں ایک جاگنے کی حالت ایک سونے کی حالت سونے کی حالت میں عام طور سے انسان کبھی کبھی خواب دیکھتا ہے ابھی ہم اس پر ڈسکس نہیں کر رہے ہیں کہ خواب کیا ہیں خواب کیسے آتے ہیں کیوں آتے ہیں یہ سب وجوہات انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے ابھی فی الحال خواب کے سلسلے میں ایک اہم بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت رسول پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم کوئی خواب دیکھو تو خواب دیکھنے کے بعد اس کا تذکرہ یا تو حبیب سے کرو یا لبیب سے کرو حبیب کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ سے محبت کرتا ہے اس سے اپنا خواب کا ذکر کیا جائے اور لبیب کا مطلب ہے کہ اقل من آدمی سے اپنے خواب کا ذکر کیا جائے سڑک چلتے پھرتے بے وقوفوں نہ دانو جاہلوں سے اپنے خواب کا تذکرہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے کیوں اس لیے کہ اگر محبت کرنے والے کے سامنے خواب ذکر کریں گے اور خواب کے اندر کوئی میسیج اور پیغام ہوگا تو وہ آپ سے محبت کی بنا پر صحیح تعبیر دے گا اور اقل مند کے ساتھ اگر آپ اپنا خواب شیئر کریں گے تو اقل مند آدمی حقیقت میں جو اقل مند ہوتا ہے وہ بیجا کسی سے حسد نہیں رکھتا اور دشمنی نہیں رکھتا اس لیے وہ آپ کی خواب کی تعبیر صحیح بتائے گا اس چھوٹے سے ویڈیو کے اندر جو انتہائی انفارمیٹیو ہیں ہم آپ کے سامنے دو خوابوں کا ذکر جو سیملر تھے اور پھر ان کی تعبیر دینے میں ایک بڑے محدث تھے ابن سیرین نحمد اللہ علیہ انہوں نے دونوں خوابوں کی تعبیر الگ الگ طرح سے دی اس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ایک آدمی نے ان کے سامنے آ کر اپنا خواب ذکر کیا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں جس چارپائی پہ لیٹا ہوا ہوں اس کے نیچے آگ جل رہی ہے حضرت ابن سیرین نحمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ چارپائی ہٹاؤ اور اس جگہ کو کھو دو تو وہاں پر خزانہ نکلے گا چنانچہ وہ گھر گیا اور اس نے جا کر اپنا بوریا بستر سمیٹا اور چارپائی کو ہٹایا اور وہاں پر کھو دا تو وہاں خزانہ نکل آیا محمد ابن سیرین نحمد اللہ علیہ کی شہرت خواب کی تعبیر دینے میں بہت مشہور ہے اور ان کے نام سے منصوب ایک کتاب ہے تعبیر رویا حانہ کہ یہ نسبت صحیح نہیں ہے وہ کتاب محمد ابن سیرین نحمد اللہ علیہ کی نہیں ہے یہ میں ایک علمی بات بیش میں ذکر کر رہا ہوں تھوڑے دن گزرے تھوڑے دن کے بعد ایک آدمی پھر آیا اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے حضرت نے فرمایا کہ فوراں وہاں سے اس گھر کو چھوڑ دو وہ تمہارا مکان گرنے والا ہے چنانچہ اس نے مکان کو خالی کر دیا اور وہ مکان گر گیا جو ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں ایک آدمی تین چار مہینے پہلے آیا تھا اور اس نے یہی خواب دیکھا تھا تو آپ نے کہا تھا چارپائی ہٹھاو تو خزانہ نکلے گا تو خزانہ نکل آیا اور یہی آدمی دوسرا سملر خواب کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہی خواب بتایا آپ نے کہا مکان چھوڑ دو مکان گر جائے گا بات کیا ہے حضرت محمد بن سیدین نحمد اللہ حیرہ نے فرمایا کہ وہ جو پہلا آدمی آیا تھا وہ سردی میں آیا تھا وہ سردی میں اس نے خواب دیکھا تھا اور آگ جو ہوتی ہے یہ سردی میں فائدہ من ہوتی ہے اس سے آدمی ہاتھ تاپتا ہے اور اس سے آدمی گرمی حاصل کرتا ہے یعنی نفع کے چیز تو خواب میں اشارہ تھا کہ اس کو کوئی نفع کے چیز ملنے والی ہے اور دوسرا آدمی گرمی کے مہینے میں آیا گرمی میں آگ نقصاندے ہوتی ہے آدمی آگ سے بھاگتا ہے اور ہارمفل ہوتی ہے اس لیے میں نے کہا فوراں گھر خالی کر دو وہ مکان گرنے والا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ خواب میں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خواب کی تعبید میں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے اور خیال لکھنا پڑتا ہے اور ایک بات اور عرص کرتا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ خواب کی اہمیت ہے اور خواب میں بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں جن میں کچھ اشارات ہوتے ہیں بہت سے کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن میں بندے کو کچھ سمجھانا اور بتانا ہوتا ہے بہت سے ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے بندے کی زندگی غلط چل لی ہوتی اس کو ڈھرے پہ لانا ہوتا اس خواب کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ اور تفصیل سے اس پر اپنی ویڈیو انشاءاللہ ایک دو دن کے انگر اپلوڈ کریں گے تب تک کے لیے ہم کو اجازت دیں اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے شیئر کریں گے اور اس انفارمیٹی ویڈیو کو آگے پہنچائیں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے جنہوں نے سبسکرائب کر لیا ہے ہم تہہے دل سے ان کے شکر گزار ہیں پھر ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ